موسیقی سین میں چیومی کی فیملی اب بھی اس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اسے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے اور پھر مینامی کن اور اس کی مام کو دکھایا جاتا ہے وہ مینامی کن کو بتاتی ہیں کہ چیومی غائب ہو گئی ہے اور کل رات سے واپس نہیں آئی مینامی کن کو اپنا کل رات کا روٹ بیہیویر یاد آجاتا ہے جو اس نے چیومی سے کیا ہوتا ہے پھر وہ اسے ڈھونڈنے خود باہر چلا جاتا ہے وہ سیدھا اس چھوٹی پہاڑی پہ جاتا ہے اس سے وہاں چیومی کے کپڑے ملتے ہیں اسے دیکھ کے وہ اسے زور زور سے آوازیں دینے لگتا ہے پھر اسے چیومی کی آواز آتی ہے جو اسے بار بار مینامی کن کہہ کے بلا رہی ہوتی ہے مینامی کن ادھر ادھر دیکھتا ہے لیکن اسے وہ کہیں نظر نہیں آتی چیومی اسے منسلسل آوازیں دے رہی ہوتی ہے اور پھر مینامی کن کو چھوٹی سی چیومی نظر آ ہی جاتی ہے وہ اسے اتنا چھوٹا دیکھ کے حیران اور پریشان رہ جاتا ہے چیومی کو تھوڑی سیٹیسفیکشن ہوت ہے کہ اسے مینامی کن نے دیکھ لیا تھا وہ خود کو بہت ویک فیل کر رہی تھی اور اسی وجہ سے اسے چکر آنے لگتے ہیں مینامی کن اسے اپنے ہاتھوں میں بکڑ لیتا ہے نیکس سین میں مینامی کن ایک سٹور سے نکلتا ہے تو اسے پولیس آفیسر ملتے ہیں جو اسے بتاتے ہیں کہ شاید چیومی اپنے بوائی فرنڈ کے ساتھ بھاگ گئی ہے یہ سن کے نہ صرف مینامی کن کی بلکہ چیومی کی بھی چیخ نکل جاتی ہے پولیس آفیسر اسے کہتا ہے کہ تم یہ بات کسی کو نہ بتانا اس آفیسر کے جانے کے بعد چیومی مینامی کن کی جیکٹ کی پاکٹ سے باہر نکل کے انہیں دیکھتی ہے وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ آرام سے شٹ کی پاکٹ میں فٹ ہو جاتی ہے اگلے سن میں سب نیبرز چیومی کے پیرنٹس کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے چیومی کے ساتھ برا برداؤ کیا ہوگا مینامی کن اور چیومی کو یہ دیکھ کے برا لگتا ہے مینامی کن سب کو سیچویشن ایکسپلین کرنا چاہتا تھا لیکن چیومی اسے روک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس حالت میں اپنی فیملی کے سامنے نہیں جائے گی مینامی کن اسے اپنے گھر لے آتا ہے اور اسے ایک بسکٹ دیتا ہے تاکہ جب اسے بھوک لگے تو وہ اسے کھا لے چیومی خوش ہو جاتی ہے لیکن پھر مینامی کن اپنے ایٹیٹیوٹک بہیوئر میں واپس آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میری چیزوں کو بلا وجہ ہاتھ نہ لگانا میری دادی اور ماں کے سامنے جانے سے آوائٹ کرنا کیونکہ میری دادی ہر رکھ گھر پہ موجود ہوتی ہیں چیومی سمجھ جاتی ہے لیکن پھر اسے وہشن جانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے مینامی کن چیومی کو ایک فلاور پورٹ میں کرنے کا کہتا ہے اور چلا جاتا ہے پھول میں بھی یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ چیومی گائب ہو گئی ہے دوسری طرف چیومی مینامی کن کے روم کا جائزہ لینے میں لگی ہوتی ہے وہ مینامی کن کی سٹیٹی ٹیبل پہ ایک فوٹو آلبم کو کھلا ہوا دیکھتی ہے جس میں اس کی اور مینامی کن کی بچمن کی فوٹوز تھیں تبھی مینامی کن کی دادی اس کا روم صاف کرنے آ جاتی ہیں چیومی انہیں دیکھ کے چھپ جاتی ہے دادی روم صاف کر رہی ہوتی ہیں اور چیومی ونڈو کے باہر پڑے فلاور پوٹس کے پیچھے جا کے چھپ جاتی ہے صفائی کرنے کے بعد دادی ونڈو کو بند کر کے چلی جاتی ہیں اور بھی چاری چیومی تھرن میں باہر ہی رہ جاتی ہے مینامی کن کلاس روم میں بیٹھا لنچ کر رہا تھا اور سیوری بھی اس کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے مینامی کن کا دوست آ جاتا ہے چیومی کے گائب ہو جانے پر ڈسکشن کرنے لگتا ہے سیوری بہت ہی تنزیہ انداز میں کہتی ہے کہ چیومی تو بہت ہی انوسنٹ ایکٹ کرتی تھی لیکن اصل میں کچھ اور ہی گل کھلا رہی ہے چیومی کے فرنڈز کو اس کی یہ بات سن کے بہت برا لگتا ہے تب ہی مینامی کن کلاس چھوڑ کے چلا جاتا ہے یہ کہہ کے کہ اسے اچھا فیل نہیں ہو رہا اور وہ سیدھا اپنے گھر آتا ہے اور روم میں جا کے چیومی کو ڈھونڈنے لگتا ہے جو اسے ونڈو کے باہر نظر آتی ہے مینامی کن ونڈو اوپن کر دیتا ہے اور چیومی اندر آکے ریلیکس فیل کرتی ہے مینامی کن اسے بتاتا ہے کہ لوگ سکول میں اس کے غائب ہو جانے پہ دہرہ دھرہ کی باتیں کر رہے ہیں وہ یہ سن کے چونگ جاتی ہے اور مینامی کن کو بتاتی ہے کہ ٹاؤن کے لوگوں نے ایک سرچ پارٹی بنائی ہے اسے ڈھونڈنے کے لیے اس کے کپڑے اور جوتے وہیں چھوٹی پہاڑی پہ رہ گئے ہیں اگر لوگوں کو مل گئے تو وہ یہی سمجھیں گے کہ اسے کسی نے کرنیپ یا قدل کر دیا ہے یہ سن کے مینامی کن اس کی چیزیں اٹھانے چلا جاتا ہے سرچ پارٹی کے لوگ پہلے سے اس جگہ چیومی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ ان کی نظروں سے بچتا ہوا چیومی کے کپڑے اور جوتے گھر لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے مینامی کن گھر آکے بہت پریشان ہوتا ہے یہ کہیں کسی کو اس پر شک نہ ہو گیا ہو وہ اسی وجہ سے چیومی کو کہتا ہے کہ وہ اپنے گھر کیوں نہیں چلی جاتی تو وہ اسے کہتی ہے کہ میرے پیرنٹس بہت پریشان ہو جائیں گے مینامی کن کہتا ہے کہ اٹھلیس تمہیں انہیں فون کر لینا چاہیے لیکن چیومی کو اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے اور اسی وجہ سے مینامی کن نراز ہو کے چلا جاتا ہے نیکس سین میں مینامی کن روم میں بیٹھا گیم کھیل رہا تھا اور چیومی اس کے ساتھ بیٹی کھانا کھا رہی تھی تبھی دادی کی آواز آتی ہے اور مینامی کن ان کی بات جا کے سنتا ہے وہ اسے بتاتی ہیں کہ چیومی کے دوستوں کو فارک میں کچھ سامان ملا ہے جو چیومی نے خریدا تھا اور پھر کیا تھا سب لوگ چیومی کے گھر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پریشانی میں یہی سوچنے لگتے ہیں کہ شاید اسے کسی نے کرنیپ کر لیا ہے لیکن اسی وقت فون رنگ ہوتا ہے اور وہ کسی اور کا نہیں بلکہ چیومی کا فون ہوتا ہے جسے وہ مینامی کن کے فون سے کر رہی ہوتی ہے چیومی کے فادر اسے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہے اور اسے جلدی واپس آنے کا کہتے ہیں تب ہی چیومی انہیں بتاتی ہے کہ وہ ٹوکیو میں ہے اور ڈانس ورکشاپ میں پارٹی سپیٹ کر رہی ہے اور وہ بلکل بھی واپس نہیں آ سکتی ابھی یہ کہہ کے وہ فون بند کر دیتی ہے چیومی کے پیرنٹس اور ان کے نیبرز ریلی فیل کرتے ہیں کہ ایٹلیس چیومی بلکل ٹھیک ہے اگلے سین میں مینامی کن اپنے روم میں واپس آتا ہے اور چیومی سے گھسنے میں پوچھتا ہے کہ تم نے اپنے پیرنٹس کو یہ کیوں کہا کہ تم ٹوکیو میں ہو کیا تم نے اپنے گھر واپس نہیں جانا چیومی کہتی ہے کہ اوف کورس میں جانا چاہتی ہوں لیکن اس حالت میں نہیں میں ہمیشہ ایسے چھوٹی نہیں رہوں گی لیکن جب تک میں اپنے نارمل سائز میں واپس نہیں آ جاتی لیس تم مجھے اپنے گھر رہنے دو میں تمہیں بلکل بھی پریشان نہیں کروں گی مینامی کن کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہوتی سوائے راضی ہونے کے نیک سین میں چیومی مزے سے ہارٹ وارٹر بات لے رہی ہوتی ہے وہ بھی ایک سوپ باول میں بات لینے کے بعد وہ مینامی کن کا شکریہ آدھا کرتی ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اگلے سین میں مینامی کن ایک ٹیشو باکس میں کچھ ہینڈ ٹاولز اور کپڑوں کی مدد سے چیومی کا بیٹ تیار کرتا ہے چیومی کا بہت پسند آتا ہے وہ اپنے اتنے کمفرٹیبل بیٹ کو دے کے خوشی سے پاگل ہو جاتی ہے چیومی ایک دفعہ پھر اسے تھینکیو بولتی ہے اس کا اتنا خیال رکھنے کے لیے نیکسٹ وہ اسے کہتی ہے کہ میں پہلی دفعہ تمہارے ساتھ ایک ہی روم میں رہوں گی مینامی کن کہتا ہے کہ میں بھی پہلی دفعہ کسی لڑکی کو اپنے روم میں لے کے آیا ہوں تب چیومی اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم سیوری کو ڈیٹ کر رہے ہو تو وہ اس کی بات اگنور کر کے اپنا کام کرنے لگتا ہے چیومی ٹیبل پہ چڑھ کے بیٹ جاتی ہے اور مینامی کن کو کام کرتا دیکھنے لگتی ہے اور وہیں سو جاتی ہے وہ سوتے ہوئے اتنی پیاری اور انوسنٹ لگ رہی ہوتی ہے کہ مینامی کن اسے دیکھتا رہ جاتا ہے ایسے میں وہ اسے ہلکے سے ٹچ کرتا ہے تو وہ کروٹ بدل کے دوبارہ سو جاتی ہے مینامی کن کام کرتے اسے چور نگاہوں سے دیکھتا رہتا ہے کچھ دیل میں چیومی کی آنگ کھلتی ہے اور وہ مینامی کن کو دیکھتی ہے جو ٹیبل پہ ہیڈ ڈاؤن کیے سو رہا تھا چیومی اسے پیار سے دیکھتی ہے اور سوچتی ہے کہ مینامی کن کی آئی لیشز کتنی لمبی ہیں اور پھر وہ اگین سو جاتی ہے لیکن کہ مینامی کن بھی اس کے ساتھ ٹیبل پہ ہیڈ ڈاؤن کیے سویا رہتا ہے اور یہ ہی اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے تینکیو سو مچ فر وچنگ گوڈ بائی